موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے زہیر احمد اور آپ کو پروپٹی پلینٹ ناظرین آبی اگن میں مجود ہوں احمد گارڈنز میں جو کہ ویلینشہ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی سوسائٹی ہے لڈی اے سے اپرووڈ ہے بجلی پانی گیس کی ساری سہولتیں ہیں گیس ابھی جو ہے وہ ویدن ٹو منس یہاں پہ آ جائے گی آج جو ہم بات کرنے والے ہیں یہ پانچ مرلہ گھروں کے اوپر ہے یہ تین طرح کا ایک ٹرپلیکس گھر بنا ہوئے اگر آپ فیملی ہیں اور دو گھر ایک گھر یا تین گھر آپ ایک ہی طرح لینے چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی بیسٹ آپشن ہے آئیے آپ کو اس گھر کی کمپلیٹ ڈیٹیلز میں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ناظرین الحمنس سائٹی میں یہ پانچ مرلہ جو گھر ہے پچیس بھائی پنتالیس اس کی ڈیمنشن ہے اس کی فرنٹ ایلیویشن میں راکوول ڈیفرنٹ شیز میں فرنٹ ایلیویشن کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فرنٹ ایلیویشن ہے اس کو انتہائی خوبصورت بنایا گیا اور سکیور بھی بنایا گیا وینٹیلیشن کے ساتھ اس کو سکیور بنایا گیا جو اس کے مین گیٹس ہیں وہ بھی نئے اور مارڈرن ڈیزائن کے ہیں یہ اوپر سے جو وینٹیلیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کو جنگلہ لگا کے یہاں پہ بند بھی کیا گیا اور جو یہ ٹیرس والی ایریا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ایلیویشن انتہائی خوبصورت ڈیفرنٹ ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے تھری سیمیلر جو ہومز ہیں پانچ مرلہ کے یہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا اپنے رنٹ اوٹ پرپس کے لیے لینے ہیں یا اپنے لینے ہیں ایک ہی فیملی ساتھ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی خوبصورت بہترین اپشن ہے ایل ڈی اے سے اپروب سوسائٹی ہے آئیے آپ کو اس گھر کے اندر لے کر چلتے ہیں کار ریم سے اگر بات کریں تو یہاں پہ اس ڈیزائن میں ٹائلنگ استعمال کی گئی ہے اور جو مین گیٹ ہے یہ اس کو ڈیفرنٹ بنایا گیا ہے پیسج کے لیے اور کار کے لیے اس کو الگ سے بنایا گیا ہے تو ٹو وی آز آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ آپ اس کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں بہترین اس اندھائی خوبصورت گھر کے کار پورچ کا سی لینگ ڈیزائن جو کہ بلکل ڈیفرنٹ اور ایک یونیک لکھ دے رہا ہے آپ کو بہت ہی وسیع اور عریض ہے تقریباً یہ تیرہ فوٹ اس کی یہ چھڑائی ہوگی اور سولہ سترہ فوٹ اس کی لینگت ہوگی مین گیٹ سے اندر آتے ہی ہے آپ کو ایک فرنٹ سے پیسج ملے گا اور ساتھ میں یہ سامنے پورڈر روم اور یہ گھر کی یہ ڈرائنگ روم کی انٹرنس اور یہ مین انٹرنس ساتھ میں جو سٹیرز ہیں وہ بلکل سپریٹلی ان کو ڈیزائن کیا گیا اگر آپ نے اس کو رنٹ آٹ کرنا ہے تو ایک بہترین اوپشن ہے جو ڈرائنگ روم کا مین انٹرنس ڈور ہے اس کو آپ قریب سے دیکھیں انتہائی خوبصورت دلکش ہے ابھی آپ کو مین ڈور کمپلیٹس کمپلیٹلی قریب سے دکھاتے ہیں اس پانچ منڈا خوبصورت گھر کے ابھی میں ڈرائنگ روم کے اندر موجود ہوں اور اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی میند کی گئی ہے اور ایک نئی لک دی گئی ہے اور ساتھ میں نیشرز کا استعمال آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے فلور ٹائلنگ بھی اندہائی خوبصورت اور ڈیفرنٹ ہے ساتھ میں ایک بڑی سی وینڈو دی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے یہ ڈور کا انسائیڈ ویو ہے ڈرائنگ روم کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو گریل ہے وینڈو گریل جو نیشرز کا استعمال ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت دیا گیا ہے اور یہ ایک انتہائی خوبصورت ویو ہے ایندر کورنر سے چلیں اب آپ کو میڈیا وال دکھاتے ہیں یہاں کی قریب سے جب آپ مین اینٹرن سٹور سے گھر کے اندر اینٹر ہوتے ہیں تو آپ کو سیلنگ ڈیزائن ٹی وی لانچ کا آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا جو کہ انتہائی خوبصورت اور ڈیفرنٹ اور یونیک ہے گلوپ کا استعمال اس کی خوبصورتے میں اور بھی چارچان لگا رہا ہے اور یہ میڈیا وال قریب سے اور ساتھ میں ٹائلنگ بھی آپ کو ایندر کورنر سے بھیو دکھاتے ہیں کمپلیٹلی میڈیا وال کا اور ساتھ میں اوپن کچھن کی فیسیلیٹی یہاں سے آپ مین اینٹر دور ہیں اندر آتے ہیں یہ والا ڈرائنگ روم ہیں اور یہ مین ڈور ہے اندر انڈر ہوتے ہی آپ کو یہ اوپن کچھن کی فیسیلیٹی یہاں ملے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوپن کچھن اس کی ٹاپ سلیب کتنی خوبصورت ہے یہ اور ساتھ میں یہ سٹوپ دیکھیں بلکل نئے ڈیزائن کا موڈرن ڈیزائن کا سنگ دیکھیں سنگ کے ساتھ ہی اوپر کار پورچ کے ساتھ گریل اور اوپر یہ اگزاس فین کی فیسیلیٹی دی گئی ہے یہ آپ اس کا ہاپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ونڈو کیبنٹس ہیں ان کو ییلو اینڈ بلیک میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جو حصہ ہے یہ سٹیرز کے بلکل نیچے ہے اور اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو مینج کیا گیا ہے تاکہ گھر کے مین جو ایریا ہے اس پر بھی فرق نہ پڑے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جائے مین ڈور سے انٹر ہوتے ہی آپ کو ٹو مین انٹرسیں ملیں گی جو کہ ٹو بیڈ رومز کی ہیں یہ کچن جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا ہے ابھی کچن کے ساتھ والا جو بیڈ روم ہے وہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کی سیم ٹائلنگ اور ساتھ میں یہ وارڈ روب دی گئی ہے وارڈ روب دیکھیں تھا یہ خوبصورت اور وال پیپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں یہ اس کا سیلنگ گیزائن بلکل ڈیفرنٹ لک کے ساتھ اور وینڈو وینٹیلیشن کے لئے اور یہ بھی آپ کو واش روم کے اندر لے کے چلتے ہیں واش روم کی یہ ٹائلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن فلور یہاں پہ یوز کی گئی ہے اور ایک بہت ہی پریسائزلی یہاں پہ کام کیا گیا ہے موٹے وال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اور یہاں پہ آپ کو سیٹ کی اپشن ملے گی اس روم میں جو وارڈ روب دہائی خوبصورت ہے اس کا میں نے اوپن بھی کیا آپ کے لئے تاکہ آپ قریب سے اس کو دیکھ سکیں یہ دیکھیں دہائی خوبصورت ڈیزائن کلر نظرین ابھی اینادر بیڈ روم سیکنڈ بیڈ روم گراؤنڈ فلور پہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور ساتھ میں وال پیپر اور اس کے ساتھ بھی جو وارڈ روب ہے اس کو بھی ڈیفرنٹ شیڈ کے ساتھ دیا گیا فلور ڈیزائننگ سیم جیسے کہ باہر آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ جو ڈیفرنٹ چیز ہے ایک ڈور دیا گیا ہے جہاں سے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں اس گراؤنڈ فلور پہ سیکنڈ بیڈ روم کا اٹیچڈ اس کا فلور ٹائلنگ کموڈ اور ساتھ میں وال اور ٹائلنگ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ یہاں پہ وینٹی کا استعمال دیا گیا ہے وینٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کموڈ کی اپشن دی گئی ہے این ایڈر روم میں سیڈ کی اپشن دی گئی ہے ماسٹر اور بیڈ روم کا سیکنڈ بیڈ روم کا آپ ڈور ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گھر کے اوپر لے کے چلتے ہیں فرسٹ ڈور پہ اگر آپ نے اس کو رینٹ اوٹ کرنا ہے تو یہ ایک بہت ہی بیسٹ آپشن یہاں پہ آویلیبل ہے سرین سریر سے اوپر آتے ہی فرسٹ ڈور پہ آپ کو انتہائی خوبصورت یہ ایک بڑا سا ٹی وی لونج ملے گا اس کا سیلنگ ڈیزائن 3 ڈی وال پیپر میڈیا کے لیے اپشن اور یہاں پہ ٹائلنگ ڈیفرنٹ شیڈز میں یہ نیچے سریر سے جب آپ اوپر آتے ہیں تو آپ کو یہ 2 بیڈ روم کی انٹرنس ملے گی اور ساتھ میں یہ 3rd بیڈ روم کی انٹرنس ملے گی اور بہت ہی بڑا یہاں پہ کچن اوپن کچن کی فسیلیٹی آپ کو دی گئی ہے یہ شیلف کچن شیلف کچن ایکوکمنٹ کے لیے ڈی بی اس کے وارڈس بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو وارڈروپ پہ کام کیا گیا وارڈروپ کا ڈیزائن چارہوں طرف سے اس کو کور کرتے ہوئے اور کچن ٹاپ سلیپ ساتھ میں وینڈو دی گئی ہے وینڈی لیشن کے لیے ناظرین فرس فلور پہ کچن کے ساتھ جو بیڈ روم ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن اور ساتھ میں اس کا فلور ڈیزائن وال پیپر کا بھی استعمال کیا گیا یہاں پہ یہاں پہ جو وارڈروپ دیکھی ہے وہ بھی ٹاپ ٹو باٹم انتہائی خوبصورت اس کو ڈیفرنٹ شیڈ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ آپ کو ٹو اور انٹریسز ملے گی ایک واش روم کی اور ایک ساتھ ٹیرس پہ جانے کے لیے واش روم بھی آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں اس کا ٹائلنگ ڈیزائن یہاں پہ بھی کموڈ کی اپشن دی گئی ہے اور یہ نیچے ٹائلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس گھر کا ٹیرس اور اس پہ ڈیزائننگ اور سامنے آپ کو واش بیسن کی بھی اپشن دی گئی ہے نظرین فرس فلور پہ سیکنڈ بیڈ روم کا سیلنگ ڈیزائن اور ساتھ میں وال پیپر اس کا ٹائلنگ فلور ٹائلنگ ڈیزائن اور سائز تقریبن ٹونٹی فور انچے پہ بھی یو وی شیٹس میں کیبنٹ کا استعمال کیبنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اور کافی کیچی ہیں آئی کیچنگ ڈیزائنز میں دی گئی ہے اس فرس فلور پہ سیکنڈ بیڈون کے ساتھ اٹیسٹ کچن اور اس کے اندر ڈیفرنٹ جو وال ڈیزائننگ کی گئی ہے وہ کافی آئی کیچنگ ہے کموڑ کی فسیلیٹی یہاں پہ دی گئی ہے اور یہ آپ کا ویشن اور ساتھ میں میررر نظریم فرس فلور پہ تھرڈ بیڈروم اس کا وال ڈیزائن سیلنگ ڈیزائن آپ وال پیپر ڈیزائن دیکھیں اور یہاں پہ کیبنٹ کا ڈیزائن دیکھیں اندھائی خوبصورت کیچی ہے دلکش دل فریب تھرڈ بیڈروم میں واش روم جو اٹیسٹ ہے اس کا ٹائلنگ ڈیزائن اور یہاں پہ سیٹ کی اپشن دی گئی ہے نظرین لیٹس موگ ٹو ممٹی ممٹی کو سکوئر شیپ میں ریڈی کیا گیا اور یہاں پہ وینڈو دیکھی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے اسے اندھائی خوبصورت پانچ مرلہ گھر کے ابھی میں روف ٹاپ کے اوپر موجود ہوں اور اس کی واٹر پروفنگ کی گئی ہے ٹائل کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ نے یہ پیرپٹ وال بھی بنائے گئی ہے اور اندھائی خوبصورت ڈیزائن میں ممٹی تیار کی گئی ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پائن ایونیو روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی پائن ایونیو روڈ ہے یہ آگے رائیون روڈ اور نیو ڈیفینس روڈ کو زا کے ٹچ کرے گی اور اس کے پیچھے یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ ویلینشیا سوائٹی کے ہیں یہ بھی آپ کو قریب سے دکھا دیتے ہیں اس اندھائی خوبصورت ڈیمانڈ ہے وہ ایک روڈ پچاس لاکھ ہے سکرین کے اوپر نمبر شیئر کر دیں گے گھر کا اگر آپ کو کچھ بھی حصہ مزید جاننا ہو کلیریفکیشن چاہیے ہو تو آپ کانلی کانٹیک کر سکتے ہیں جو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہاں پہ وہ چھت کے اوپر بھی ایک واش روم دیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساتھ نے ممٹی ہے نظرین ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن پر کلک کر دیں انشاء اللہ